السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام ہے رحمت برگی اس وقت دنیا میں کولی کی پوزیشن دوبارہ اور روج پر پہنچ رہی ہے ہر روز ہم کرائیسز کے بارے میں سنتے ہیں اور اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں خصوصاً الیکٹریسٹی کے بارے میں دنیا میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ہر ملک کی گورنمنٹ ایسے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سستی الیکٹریسٹی پیدا کی جائے ایسے میں کولی سے بننے والی الیکٹریسٹی یعنی بجلی تقریباً ہر چیز سے سستی پڑھتی ہے ویسے بھی دنیا میں 37% پاور پلانٹس کولی سے چل رہے ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے آئے ای اے یعنی انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق دو ہزار چالیس تک دنیا کی بجلی کی 22 فیصد پیداوار کوئلے سے ہوگی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئلہ دنیا بھر میں بجلی کا واحد سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اسے برقرار رکھا جائے گا ویسے تو بجلی پانی کے ٹربائن سولر پینل اور وین ٹربائن کے ذریعے بھی بنائی جاتی ہے لیکن کوئلے بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سستہ بھی اسی وجہ سے دنیا میں کئی ملکوں نے اپنے کوئلے کے پاور پلانٹس دوبارہ کھول دیئے جو کہ کئی دھائیوں سے بند ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید زندگی بجلی کے بغیر ناقابل تصور ہے کیونکہ بجلی ہی ہے جو گروں عمارتوں اور گلیوں کو روشن کرتا ہے اسی طرح گروں دفاتر اور کارخانوں میں بھی استعمال ہونے والے زیادہ تر آلات اور مشینری کو طاقت دیتا ہے کوئلے کی مختصر اہمیت جاننے کے بعد اب میں انشاءاللہ ویڈیوز کی ایک سیریز شروع کر رہا ہوں جس میں ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کوئلے کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کوئلے کا کاروبار کیسے ہوتا ہے اس کے اتار چھڑاؤ کیا ہے اس وقت دنیا میں سب سے بہترین کوئلہ کہاں ہے کوئلہ کن کن سناتوں میں استعمال ہوتا ہے غرض ہر قسم کی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا بس تمام ویور سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں اور اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کی سوالوں کا تسلیبہ جواب دینے کی کوشش کروں گا سکرین پر ورس اپ کا نمبر دے رہا ہوں لیکن ایک گزارش ہے کہ سوال وہ کریں جس کے بارے میں ویڈیوز کے اندر جواب موجود نہ ہو تاکہ آپ کا وقت بھی زائے نہ ہو اور میرا بھی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئلہ کن ملکوں میں اور کتنا پائے جاتا ہے دو ہزار اٹھارہ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں جتنا کوئلہ دریافت ہوا ہے اس کا نوے فیصد صرف دس ملکوں میں ہے جس میں سر فہرست امریکہ ہے یعنی امریکہ میں دو سو پچاس اشاریہ دو بلین ٹن کے زخائر ہے رشیا میں ایک سو ساٹھ اشاریہ تین بلین ٹن اسٹریلیا میں ایک سو سنتالیس اشاریہ چار بلین ٹن چائنہ میں ایک سو اٹھتیس اشاریہ آٹھ بلین ٹن انڈیا میں ایک سو ایک اشاریہ تین بلین ٹن انڈونیشیا میں سنتیس بلین ٹن جرمنی میں چھتیس اشاریہ ایک بلین ٹن یکرین میں چونتیس اشاریہ سنتیس بلین ٹن پولینڈ میں چھبیس اشاریہ چار بلین ٹن اور کازکستان میں پچیس اشاریہ چھ بلین ٹن کوئلے کے زخائر ہے زخائر کے لحاظ سے دنیا کے دو سب سے بڑے کوئلے کے کانے امریکہ کے وائیمنگ میں پاوڈر ریور بیسن میں واقع ہے اسٹریلیا میں چار اور چائنہ میں دو سب سے بڑے کوئلے کے کانے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئلہ ہے کیا اور کیسے بنتا ہے بنیادی طور پر کوئلے کے چار قسمیں ہیں جو کہ پیٹ لگنائٹ بیٹومینس اور انترسائٹ کوئل کو ان چار قسموں میں تقسیم کیوں کیا گیا ہے سائنس دانوں کے وقال لکڑی جب زمین کے اندر دھب جاتی ہے تو اس پر جب کئی سو سال گزر جاتے ہیں تو اس سے پہلے قسم یعنی پیٹ کوئلہ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد ہزاروں سال جب اس پر گزر جاتے ہیں تو اس سے دوسری قسم یعنی لگنائٹ بن جاتے ہیں پھر اس کے ہزاروں سال بعد اس سے تیستے قسم یعنی بیٹومینس بن جاتی ہے پھر اس کے ہزاروں سال بعد اس سے چوتے قسم یعنی انترسائٹ بن جاتی ہے یعنی لکڑی کے زمین میں دب جانے کے لاکھوں سال بعد اس سے انترسائٹ کوئلہ بنتا ہے جو سب سے عالی کوئلہ ہے لیکن سائنس دانوں کے اس تفصیل پر کئی سوالات اڑتے ہیں جو سب سے میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئلہ لکڑی کے زمین میں دب جانے کے لاکھوں سال بعد بنتا ہے تو پہاڑوں کے نیچے لکڑی کیسے دب گئی کوئلہ تو اکثر پہاڑوں میں ہوتا ہے ہمار زمین میں یا ریگستان میں اگر یہ بات کی جائے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن پہاڑوں میں لکڑی کا دب جانا اقل سے دور کی بات ہے ریگستان میں بھی اگر سوچا جائے تو میں ایک مثال کے طور پر ہم اگر یہ کہیں کہ پاکستان کے سبسیند میں علاقہ تھر ہے وہاں جو کوئلہ دریافت ہوا ہے وہ ایک سو پچتر بلین ٹن کوئلہ ہے تو یہ کتنے لکڑی تھی جو لاکھوں سال پہلے دب گئی تھی اور اس سے ایک سو پچتر بلین ٹن کا کوئلہ بنا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ کوئلہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے انسانوں کے فائدے کیلئے جیسے سونا زمین سے نکلتا ہے چاندی زمین سے نکلتی ہے کابر زمین سے نکلتا ہے اور اسی طرح لوہا زمین سے نکلتا ہے یہ مائنز ہے یہ اللہ کے خزانے ہیں اسی طرح کوئلہ بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ویسے تو سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان بندر کی نسل سے ہے یعنی انسان پہلے بندر تھا پھر آہست آہستہ اس شکل میں تبدیل ہوا جس شکل پر انسان ابھی ہے اگرچہ یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا بہرحال کوئلے کے جو مین چار قسمیں ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ پیٹ اس میں تیس سے چالیس پرسنٹ کا کارون ہوتا ہے اور بیس فیصد اس میں موسچر ہوتا ہے اور پینتالیس فیصد اس میں آکسیجن ہوتا ہے لگنائٹ میں چالیس سے پچاس فیصد تک کاربن ہوتا ہے اور پندرہ فیصد تک اس میں موسچر ہوتا ہے اور پینتیس فیصد تک اس میں آکسیجن ہوتا ہے بیٹی منس میں پچتر فیصد تک کاربن ہوتا ہے پانچ فیصد تک موسٹر اور پندرہ فیصد تک اس میں اکسیجن ہوتا ہے انترسیٹ میں پچانوے فیصد تک کاربن ہوتا ہے ایک فیصد اس میں موسٹر ہوتا ہے اور دو سے پانچ فیصد تک اس میں اکسیجن ہوتا ہے کچھ جیولوجسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ لگنائٹ اور بیٹومنس کے درمیان بھی ایک قسم ہے جسے سب بیٹومنس کہتے ہیں اسی طرح بیٹومنس اور انترسیٹ کے درمیان بھی ایک قسم ہے جسے سب انترسیٹ کہتے ہیں لیکن مشہور یہ چار قسمیں ہیں